اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظری ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظری اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ایسے دعا آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جس کے پہنے سے اللہ پاک سے پھر آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا وہ دعا یہ ہے یہ دعا پر نہیں آپ نے کہ اے اللہ یہ آپ کے رات کے آنے اور دن کے جانے اور آپ کی طرف بلانے والوں کی آوازوں کا وقت ہے اس لیے مجھے بخش دی دیئے اور میری کہ جو بھی دعا انسان مانگے گا وہ دعا قبول ہو جائے یہ اس لیے سے ہیں یعنی کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد جب مغرب کی اعظام ہو جائے تو اعظام کے سوری بعد نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ صرف ان کلمات کو آپ نے دھرا لینا ہے اور جس نیا سے ایک تو آپ نے یہ دیا کہ یا اللہ میرے ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے پھر اس کے ساتھ آپ جس کام کی بھی نیت کریں گے کہ جو کام کیونکہ ہر انسان کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا کون سا کام ضروری ہے اور کون سا کام زیادہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نہ بھی ہو تو اس کا گزارت چل جائے گا تو ہر انسان کی اپنی خواہش اپنی ضروریات کے مطابق ہوتا ہے تو آپ کی جو بھی خواہش ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کی ضرورت ہے بڑی سے بڑی حاجت جو سالوں سے آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتا رہی تو اس کے بھی آپ نیت کر کے ایک مرتبہ ان کلمات کو آپ پہلیں پھر اس کے بعد نماز کے مغرب پڑھیں انشاءاللہ کہ صبح نہیں ہوگی اس سے پہلے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی کہ آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو رہی ہے یہ پوری ہو جائے گی یہ اس کے پوری ہونے کے آثار آپ کو نظر آ جائیں گے انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاکم سب کے ہر قسم کیا تمام حاجت کو پورا کر دیں آمین سلمہ آمین اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ